بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک خوشکبری سنانا چاہتا ہوں سالوں سے لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں چھوٹی ویڈیو بنائیں بڑی ہوتی ہے آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے اور ابھی یوٹیوب نے بھی یہ پلیسی بنائی تھی کہ وہ بار بار ہمیں کہہ رہا تھا کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اپنی ہر ویڈیو کا جو خاص خاص باتیں ہیں اس کو ایک منٹ سے کم میں سیکنٹوں میں بنا کے الہدہ لانچ کریں تو ہم نے وہ ابھی شروع کر دیا ہے شارٹ کا چینل اس کا لنک مل جائے گا کوئی ڈسکرپشن میں تو ہر ویڈیو پیچھے سے ہم شروع کر رہے ہیں ایسا ایسا تو ہر ویڈیو میں سے دو تین جو خاص باتیں ہوں گی وہ ایک منٹ میں ہم آپ کو میں بتا دیا کروں گا تو آپ اس کو بھی شارٹ کر جو لیکن میری ایک بات پھر یاد رکھنا کہ اصل علم اصل ضرورت آپ کی جو ہے وہ یہ ڈیٹیل ویڈیوز ہیں اس کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا تب بھی آپ کو بات سمجھ جائے گی ہاں جو لوگ سمجھ دار ہیں جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو شارٹ کبھی کی جلدی ہو تو ان کے لئے بہتر ہے ادروائز اصل یہی ہوگا آج میں پچھلے سال کے سارے لیکچروں کا نچور نئے سال میں آپ کو شارٹ کر کے بتاؤں گا چھوٹا کر کے آج سے ہزاروں سال پہلے سکرات نے بھی یہ کہا تھا افلاتون نے بھی کہ اگر ہم لوگوں کو صحیح خوراک دیں اور ایکسرسائز کرائیں تو ان کو صحت کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی صحت مند نہیں یہی بات آج ڈاکٹر پروفیسر جیسن فانگ نے بھی یہی بات کہی آج سے بارہ تیرہ پندرہ سال پہلے اور اسی الفاظ کو لے کے کیٹو ڈائیٹ اور ساری نئی تھیوری آئی جو آج میں پھر دوبارہ آپ کو بتاؤں گا ریویجن کے لئے کہتے ہیں کہ ڈیرھ سو سال پہلے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر اپنی ساری زندگی میں ایک یا دو شگر کے مریض دیکھا کرتا تھا ابھی ڈیلی آج کل اگر آپ دس مریض دیکھتے ہیں تو پانچ چھ شگر بلڈ پیشر کے ہوتے ہیں یہ آپ فرق دیکھ لیں اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی مارڈن لائف بچہ اس زمانے میں باہر کھیلتے تھے آؤٹڈور میں سادہ غذا کھاتے تھے اور آپ اس کو پکڑ کے لاتے تھے کہ آپ ہومور کرو اور ابھی بچہ موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں اب دستی بار کہتی ہے جاؤ کھیلنے کو وہ کھیلنے کو نہیں جاتا اس وقت پتنگیں اڑاتے تھے میند کرتے تھے بھاگتے تھے دوٹے تھے ابھی وہ بچہ ڈرون اڑا رہا ہے یہ مارڈن لائف کے فیدے یہ انیس سو تیرہ میں یہ عورتیں کھیتوں میں حل چلا رہی ہیں اور یہ نیچے دیکھیں وہ جم میں جا کے ورزش کر رہی ہیں یہ چیز تمدن اور ڈائٹ چینج ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بچہ کیا ہے کہ فرمولا ملک ہے اس میں ستر پرسنٹ شگر ہوتی ہے اس کو مٹھی چیزیں آپ دیتے رہتے ہیں کاربوڈیٹ اور یہ تھوڑا بڑا ہوا تو پھر پورا پیالا چپس کا دے دیا آپ نے پیور کاربوڈیٹ دے رہے ہیں آپ اس کو بڑی وجہ یہ ہی ہے جب بھی ہم کاربوڈیٹ کھاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ شگر اوپر جائے گی شگر جب اوپر جائے گی تو انسلین بھی اوپر جائے گی یہی بیسک تیوریہ ہے نوے پرسنٹ بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آجے یہ دیکھیں جب آپ کاربوڈیٹ کھاتے ہیں تو یہ سب سے اوپر ریڈ گراف دیکھیں ایک سو دس پہ انسلین چلے گئی ہے یہ یلو تیر پیلا تیر اور فیڈ پہ دیکھیں بلکل منیمم ہے تو جو ہی آپ نے دیکھا کہ شگر اوپر گئی تو انسلین بھی اوپر جائے جاتی ہے تو کاربوڈیٹ شگر بڑھاتی ہے اور پھر انسلین بھی بڑھاتی ہے اور جب انسلین آتی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ شگر کو سیل میں داخل کرے گی جب وہ بھر جائے گا سیل پھر اسو گلیکو جنمیکرن ووڈ کرے گی اور انڈ پہ فیٹ کورسٹرال ٹرائگرسلٹ بنائے گی اور تمام بیماریاں شروع ہو جائیں گی یہ سمجھے دیکھیں لوگ بار بار بحث کرتے ہیں جاؤ بارلے اوٹس رائے مکعی جوار یہ سارے دیکھیں آپ یہ جو بلو ہے نیلے والا یہ کاربوڈیٹ ہے اسی ستر اسی پچاسی کسی میں بھی کم نہیں ہے سب سے کم سویہ بین میں ہے ویٹ میں دیکھیں آپ پچاسی پرشنٹ کاربوڈیٹ ہے شوگر ہے یہ باقی یلو جو ہے یہ ڈائٹی فائبر ہے اب یہ سب میں دیکھ لیں لینٹر پی بھی اس میں آگے لیکن یہ گرین دیکھیں آپ اب یہ اسی پرشنٹ شوگر سو گرام میں ہے تو وہ کیا کرے گی سپائک کرے گی انسولین کو یہ بڑی ہو یہ دیکھیں جو ہی شوگر پر جائے گی انسولین بھی آئے گی ساتھ پونے گھنٹے بعد وہ بھی اوپر چلے جائے گی یہ دو دشمن ہیں آپ کے ہائی شوگر اور ہائی انسولین یہ دیکھیں جب آپ کھائیں گے سپائک آئے گی یہ دیکھیں زگ زگ یہ خطرناک ہے جیسے یہ دیکھیں جیسے آپ نے ایک سو تیس چالیس کے درمیان ہے فرض کریں کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں کتنے سکون سے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ کچھے روڈ پہ جم بم انجر پنجر ہل جائے گا آپ کا بھی گاڑی کا بھی یہی فرسوہ ہے کہ ایسی ڈائیٹ کھائیں کہ سپائک نہ آئے شوگر کی وہ ڈیمیج کرتی ہے اس کے بعد دوسرے فیٹ کیا ہوگا فیٹی لیور ہو جائے گا فیٹی لیور آپ دیکھیں کہ ایک سٹیج تک ریورسیبل ہے اس کے بعد سیروسز اور لیور فیلیر اور کینسر یا ایر ریورسیبل ہے جب فیٹی لیور ہوگا تو شوگر ہوگا بلڈ پیشر ہوگا تمام بیماریاں ساتھ آئیں گی اور یہی تھیوری تھی کہ ایک انسولین شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے چھے ہارمون اس کے اگینس کام کر رہے ہوتے ہیں یہ میں لیکچر میں ٹیلے بتا چکا ہوں آپ کو لیکچر سن لینا پھر کیا کروں کروڈیٹ آئے گا کیا ہوگا انفلمیشن ہوگی سوزش ہوگی سوزش جب ہوتی ہے تو پھر درتیں ہیں تھکاوٹ ہے ڈپریشن ہے انگزائٹی ہے اور ویٹ بڑھے گئی سارے انفلمیشن اور ہائی کروڈیٹ نشانی ہیں پرابلم کیا ہے کہ شوگر کو بڑھنا نیدائیں شوگر جب نہیں بڑھے گی تو انسولین بھی نہیں بڑھے گی تو دو دشمن ہوگئے آپ کے ہائی بلڈ شوگر اور ہائی انسولین یہ دو چیزیں یاد رکھیں کیسے بڑھتی ہے شوگر ریفائن کربرڈیٹ شوگری ڈرنگ اور بار بار کھانا یہی میں پیشن لیکچنوں بتاتا آ رہا ہوں کہ چینی میدہ چاول آلو یہ چیزیں چھوڑ دیں آلو تمام چھوڑ دیں اور بیکری آٹم مٹھائیاں سوڈا ڈرنگ یہ چیزیں خطر ہیں یہ گرینز ہیں سارے یہ بھی چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں پھر میں نے ٹیل چارٹ دے دیا اس میں کہ ساروں میں یہ کربرڈیٹ ہے یہ ففٹی نائن سکٹی سیون ایٹی یہ بارلے رائز چاول سب کے اندر اتنا کربرڈیٹ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ آلو ہے اس کے بارے جتنے آلو دیئے ہیں یہ سارے کھانے والا آلو ہیں یہ چھوڑ دیں کھائیں کیا وہ چیزیں کھائیں جس سے انسلین سپائک نہ ہو وہ کیا ہے پروٹین اینڈ فیٹ کوشی کریں کہ فیٹ بن کریں فیٹ کو یوز کریں ایز فیول کے گلکوز نہ یوز کریں یہی بیسٹ ہے یہی میسج ہے میرا یہ دیکھیں زیرو کربرڈیٹ میں کیا ہے آل ہے فیٹ ہے اور میٹ ہے یہ زیرو کربرڈیٹ ہے یہ اس کو کسی شکل میں آپ کھا لیں یہ سپیر پارٹس ہیں بیسٹ ڈائٹ ہے یہ لیور ہے یہ گراس فینش ریڈ میٹ ہے یہ بیف ٹیلو ہے چرمیاں کھانا چاہیں یہ بیسٹ ہے یہ دیسی گی بیسٹ ہے یہ بیف ٹیلو ہے فیٹ ہے یہ کوکونا ٹائل ہے آپ اولیوائل ہے یہ مکھن ہے یہ کمچی ہے اس کے بعد اچار یا فرمنٹڈ فوڈ بیسٹ پرو بیویٹک ہے یہ آگے میں لیکس میں بتاؤں گا آپ کے کون کون کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارکروٹ ہے بندگو بھی کا اچار ہے فرمنٹڈ ہے یہ بیسٹ سورس ہے آپ کے پیٹ کے لیے حازمی لی اور یہ گرین لیو کروشفیز ویٹیبل ہے یہ مست اس کے بعد آپ فروڈ لے سکتے ہیں سیزن کا ایک آدھ فروڈ اور آپ نٹس لے سکتے ہیں اس میں جو میٹھے نہیں صرف نٹس اکھروڈ بادام پستہ وغیرہ اور دوسرا اینڈ پہ بھر بتا دوں کہ سٹریس آپ نے ہر حال میں کم کرنا ہے سٹریس کم رہے گا میں بتا چکا ہوں کہ دوسری بڑی وجہ کاربورڈیٹ کے بعد سٹریس ہے شوگر کے لیے پھر کس نے پوچھتا آپ وارٹر فاسٹ آپ پانی پیسکتے ہیں لیمن وارٹر پیسکتے ہیں سبز کاوا پیسکتے ہیں کالا کاوا پ پیسکتے ہیں کافی پیسکتے ہیں یہ سے فاسٹ نہیں ٹوٹتا آپ کو یہی بات 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 بتا رہے تھے کہ پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں شوگر ڈیاغنوز ہونے میں اس سے پہلے ہی انسلسٹنس پراسس ہوتا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے یہی وہ ان کا ریفرنس ہے کہ ڈیٹھ سو سال پہلے مشکل سے کوئی شوگر کا مریض ڈاکٹر اپنی زندگی میں دیکھا کرتا تھا اور ابھی تو یہ ان کا ریفرنس ہے ہائی شوگر اور ہائی انسلین ڈیمیجنگ ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ میسج ہے اس کو سمجھ لیں اچھا جی اللہ